یہ میری ایک پوری کتاب ہے القفایہ اس میں میں نے حدیث ولایت علی کی من کنت مولاہ فعلی مولاہ اس حدیث کے ایک سو ترپن ترک حدیث کے آسانیت جمع کی ہیں ایک سو ترپن ترک اس حدیث کے جمع کی ہیں اس کتاب میں اس میں امام ابن اقدہ نے بہت پہلے زمانے میں سو ترک جمع کیے تھے علامہ زہبی نے پچیس ترک جمع کیے تھے ایک سو پچیس بعد ازاں اٹھائیس ترک عمر بھر کی ورق گردانی اور محنت کے بعد میں نے اور تحقیق کر کے اضافہ کیا اور ایک سو پچیس ترک کو ایک سو ترپن ترک تک پہنچایا صرف یہ ایک حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اس کا مطلب کیا تھا فرمایا جس کا مولا علی نہیں ہے اس کا مولا محمد نہیں ہے یہ سمجھانا چاہ رہے تھا جو علی کو مولا نہیں سمجھتا وہ مجھے اپنا مولا نہ جانے میں اسی کا مولا ہوں جس کا علی مولا ہے اور جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے میرا مولا ہونا اور علی کا مولا ہونا ایک ہے مومن وہ ہے جس کی موالات نبی کے ساتھ بھی ہے اور علی کے ساتھ بھی ہے جو کہے کہ نبی کے مقابلے میں تو میں کسی اور کو کھڑا نہیں کرتا مگر علی کے مقابلے میں کسی اور سے زیادہ عقیدت مندی اور نیاز مندی کا اظہار کرتا ہوں تو شرم کی بات ہے اس کا علاقہ نبی سے بھی چھوٹ گیا اس کا علاقہ نبی سے چھوٹ گیا یہ حدیث اس کو بارہ عشری صحابہ نے روایت کیا سترہ صحابہ نے کھڑے ہو کے گوائی دی آقا علیہ السلام حج سے واپس تشریف لا رہے ہیں مقام خن پر کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگو سنو اَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُومِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِ أُمَّهَاتُهُمْ کیا میں ہر مومن کی جان کے زیادہ قریب نہیں ہوں اور سارے مومنوں کی جان سے زیادہ قریب تر اور محبوب تر میں نہیں ہوں سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ آپ ہم سب کی جانوں سے قریب تر ہیں فرمایا کیا میری ازواج متحرات تم مومنوں کی مائیں نہیں ہیں عرض کیا یا رسول اللہ مائیں ہیں فَقُلْنَا بَلَا یا رسول اللہ حق ہے قَالَا اگر میں تم سب کی جانوں سے قریب ہوں تو سن لو فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُمْ فَعْلِيُّنْ مَوْلَاهُمْ اللہُمَ وَالِمًا وَالَاهُمْ وَعْلَاهُمْ وَآدِمًا آدَاهُمْ تو سن لو جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے اے اللہ تو بھی اسی کا مولا بن جو علی کو مولا سمجھتا ہے اور جو علی کو اپنا محبوب جانتا ہے تو اس سے محبت کر اور جو علی سے دور ہوتا ہے تو اس سے دور ہو جائے جو علی سے بغض وہ عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ اور آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا عمران بن حسین راوی ہے اِنَّا عَلِيَّمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَادِ آقا نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے علی ہر مومن کا ولی ہے الغرض میں نے آپ کو بتایا ایک سو ترپن تورک سے یہ حدیث ہے نوے کے قریب اس کے راوی ہیں صحابہ اکرام نوے کے قریب یہ حدیث اتنی حد تباتر کو پہنچی ہوئی ہے اس پر پوری کتاب ہے میری میں اگلے حصے کے مضمون کی اگلے حصے کی طرف جا رہا ہوں اہلِ علم اپنے شوق سے اس پوری کتاب کو پڑھیں میں نے جرو تعدیل کی ہے ایک ایک طریق پر اور حدیث کے اوپر محدثانہ طریق سے جرو تعدیل کی ہے ہر اعتراض کا رد کیا جواب دیا ہے موسیقی